دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ ایک نئے دیسی لڑاکے کے بارے میں جاننے والے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہی ہے لیکن دوستو اسی کی ساتھ آپ یہ جانیں گے کہ یہ جو ڈریم بھارت یہ پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کی وجہ سے انیشیلی جی ہاں انیشیلی بھارت کے دو ہجار کروڑ روپے بچیں گے کیونکہ اگر یہ لڑاکہ بھارت نہیں بناتا تو بھارت کو ویدیشوں سے پرکیور کرنا ہوتا اور ایسی پرستیتی میں بھارت کو دو ہجار کروڑ روپے یوں ہی دینے پڑتے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دراصل یہ ہے کیا آپ بس ویڈیو کا ایک دم اینڈ تک ضرور دیکھتے رہیے کومنٹ باکس میں نیچے جہن لکھنا تو کسی حال مت بھولیے گا اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو یار سبسکرائب بھی کر دیا کرو ٹھیک ہے دراصل دوستو HAL جو ہے وہ بھارتی سینہ اور بھارتی نو سینہ کے لیے ایک ڈریم پروڈیکٹ پر کام کر رہا ہے اس پروڈیکٹ کا نام ہے IMRH یعنی انڈین ملٹی رول ہیلیکاپٹر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھارتی سینہ دوارہ استعمال کیے جانے والے MI8 اور MI17 کو ریپلیس کرے گا میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروڈیکٹ کو شروع کرنے کے لیے انیشیلی دس ازار کروڑ روپے کا فن چاہیے لیکن دوستو بڑی بات یہ ہے بھارتی سینہ اور بھارتی سینہ کے ساتھ بھارتی نیوی بھی اس میں انٹریسٹڈ دکھائی دے رہی ہے نیوی کے لیے جو ملٹی رول ہیلیکاپٹر کی ضرورت ہے وہ ہم پورا کریں گے IMRH سے اور یہ سمبھونا اگر صحیح ہو جاتی ہے تو بھارت کے دو ہزار کروڑ روپے بچ جائیں گے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ نیوی کے لیے 123 کی سنکھیا میں MS-60R ہیلیکاپٹر خریدنے ہیں جس میں سے 24 تو جلدی ہی نیوی پرکیور کر لے گی لیکن جو بچے ہوئے 99 ہیلیکاپٹرز رہیں گے ان 99 کی ضرورت پوری کر سکتی ہے نیوی IMRS سے HL نے بھی کہا ہے کہ اگر نیوی اسے پرکیور کرے گی تو ہم اس میں موڈیفیکیشن کر کے اسے نیوی کے لائک بنا دیں گے ساتھی ساتھ اسے نیوی کے لیے جب پوری طرح سے موڈیفائی کر دیا جائے گا تو یہ سبمرینز تک کو اٹیک کر پائے گا دوستو جلدی ہی یہ پروجیکٹ شروع ہو جائے گا اور 2025 سے 26 کے بیچ میں یہ اپنی پہلی فلائٹ بھی لے لے گا اس طرح کے دوستو دیسی ہتھیاروں کا استعمال اگر بھارتی سینائے کریں گی تو اوویسلی ان میں بہت سارا پیسہ خرچ کرے گا بھارت کا پیسہ باہر جانے سے بچے گا دوسری بات ان کے پارٹس کے لیے زیادہ ہمیں دوسرے دیشوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا پڑے گا اس کے منٹیننس وغیرہ کے لیے بھی بھارتی کمپنیاں سخشم ہوں گی ساتھی ساتھ ہمارا کام زلدی ہوگا دوسرے دیشوں کی ضربت ہمیں نہیں پڑے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جو بھارت میں بنے ہوئے ہتھیار ہیں جو کئی طرح کی مسائلیں یا الگ طرح کی وہ بھی ساری ان کے ساتھ استعمال کی جا سکیں گی جو کی ودیشی ہتھیاروں کے ساتھ پوسیبل نہیں تھا اسی کے ساتھ ساتھ اس طرح کے پروجیکٹ سے ہونے والے فائدے سے اگلے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے کاریاں بڑی آسانی سے کیے جا سکتے ہیں جو کی ڈیفنس کے چھتر میں بھارت کی فیوچر کے لیے بہت صحیح چیز ہوگی دوستو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو اس ویڈیو میں زیادہ انٹرسٹ نہیں آیا ہو لیکن یہ بھارت کی فیوچر کے لیے بھارت کے پوائنٹ آف یو سے بہت بڑی بات ہے اگر گہرائی سے سوچے تو سچ میں اس میں بہت گہرائی ہے اس ویڈیو پر آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے